کل پتہ چلا کی سفدرجنگ ہسپیٹل کی دو ڈاکٹرز کو جب وہ گھر گئی تو ان کے علاقے کے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ درویبھار کیا یہ کہہ کے کہ وہ کرونا کا علاج کرتی ہیں اور وہ اپنے علاقے میں کرونا فیلا دیں گی اس طرح کی حرکت بلکل برداشت نہیں کی جائے گی سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ڈاکٹرز اور نرسز آج ہمارے لیے کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہماری زندگی بچا رہے ہیں آج اگر ڈاکٹرز اور نرسز کام کرنا بند کر دیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت ہم لوگوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی ڈاکٹرز اور نرسز ایک طرح سے دو طرف سے مار جھیل رہے ہیں ایک تو وہ اپنی جان داؤں پہ لگا کے مریجوں کا علاج کر رہے ہیں کرونا کے مریجوں کے بیچ میں رہ کے وہ ہمارے ہی گھر کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں ہمارے ہی اپنے دوست و رشتہ داروں کا علاج کر رہے ہیں اس سے ان کو کرونا ہو سکتا ہے تو ایک تو اپنی جان داؤں پہ لگا رکھے بچاروں نے اور دوسرا جب وہ سماج میں آتے ہیں تو ان کو پیٹ سب تبانے کی بجائے ان کو شاباشی دینے کی بجائے ان کا شکریہ آدھا کرنے کی بجائے ہم ان کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں ہمارے سماج کو کیا ہو گیا ہے ہمیں تو ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے آج صبح میری LG صاحب کی میٹنگ تھی سبھی سینئر آفیسرز کے ساتھ اس میں پولیس کمیشنر صاحب بھی موجود تھے تو یہ صاف صاف کہا گیا کہ ایسی کسی بھی حرکت کو پرداشت نہیں کیا جائے گا اور مجھے خوشی ہے کہ جن لوگوں نے جس ویکتی نے ان دونوں ڈاکٹرز کے ساتھ بتتمیزی کی تھی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج میں قڑی چتاونی دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو کسی بھی ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ بتتمیزی کریں گے اسے برداشت نہیں کریں گے اور اس سخت سے سخت سزا دلوا کے رہیں گے ایسے لوگوں کو جو اتنی کٹھن پرستیتیوں کے اندر بھی اس طرح کی گندی حرکتیں کرتے ہیں کل ہم لوگوں نے ڈلی کے اندر آرڈرز نکالے ہیں کہ ہر ویکتی جب گھر کے باہر نکلے گا یا کسی میٹنگ میں جائے گا تو اس کو ماسک پہننا ضروری ہے یہ آرڈر ہم نے آپ کو یاد ہوگا تین چار ہفتے پہلے ایک پوری دنیا کے اندر کرونا نیا نیا آیا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ پتہ نہیں ہے ایک پوری دنیا کے اندر ایک یہ تھا کہ جو کرونا کا مریض ہے کہ وہ اس کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے دوسروں کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے ایسا بار 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 کہا بھی جاتا تھا لیکن اب یہ ویو بدلہ ہے اور چاروں طرف سے یہ سننے کو مل رہا ہے انہیں کئی دیشوں میں سننے کو مل رہا ہے کئی دیشوں سے کہ اگر ماسک سب لوگ پہننا چالو کر دیں تو کرونا کا فیلنا کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اسی لیے انہیں دیشوں کے ایکسپیرینس سے سیکھ کے ہم لوگوں نے بھی دلی سرکار نے کلیے رول نکالایا ہے آرڈر نکالے ہیں آرڈر پاس کی ہیں کہ دلی کے اندر ہر ویکتے کے لیے جیسی وہ گھر سے باہر نکلے اس کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے ماسک مطلب آپ کو کوئی ماسک بجار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں صاف کپڑا دھلاوا کپڑا دھلاوا رومال رومال استعمال کر لیجئے دھلاوا رومال دھلاوا کوئی بھی کپڑا اس سے ماسک بنا لیجئے بس اس کو یہاں پہ باندھ لیجئے ناک اور موں دونوں ڈھک جائیں اس سے اس سے کرونا آپ کے اندر نہیں گھوسے گا تو آپ بھی سیف رہیں گے اور اگر مان لیجئے آپ کو کرونا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو کرونا تو آپ دوسرے کے اوپر چھنک کے اکھانس کے دوسروں کو نہیں کریں گے اور دوسروں سے آپ بچ جائیں گے تو یہ دھیان رکھے گا میں سمجھ رہا ہوں کی بہت زیادہ پریشانیاں لوگوں کو ہو رہی ہیں اس لوگ ڈاؤن کے دوران کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں پر یہ ساری آپ ہی کے لیے ہے آپ کی زندگی بچانے کے لیے ہے یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہوگا پچھلے چوبیس گھنٹے میں امریکہ کے اندر دو ہجار لوگوں کی موت ہو چکی ہے دو ہجار لوگوں کی پچھل چوبیس گھنٹے میں بھارت کے اندر اس طرح پہ اگر کورونا فیل جائے تو کیسے کابو ہوگا اس کو کسی بھی حالت میں اپنے کو روکنا ہے تو ماسک پہن کے ضرور نکلیے گا کل ہم نے ایک اور آرڈر پاس کیا کیونکہ ابھی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں چل رہی ہے کوئی بھی عرصہ وستہ میں کوئی بھی نہ کسی کی دکان چل رہی نہ کوئی نوکری کر پا رہا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے اسی لئے ٹیکس آنا لگ بگ سرکار کا ٹیکس آنا بند ہو گیا ایک طرح سے بہت کم ہو گیا کم کیا لگ بگ بند ہو گیا تو سرکار کو مہینے دو مہینے کے بعد تنخہ کہاں سے آئے گی ہمیں بہت زیادہ کٹوٹی کرنی پڑے گی تو پہلا نرنے تو ہم نے یہی لیا کہ اب سرکار میں کیول تنخہ اور اور کرونا سے سمبندت جیسے فری راشن بات رہے ہیں فری کھانا کھلا رہے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کے اور کوئی سرکار کے اندر خرچہ نہیں کیا جائے گا کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں کیا جائے گا کل ہم نے یہ آدیش پاریت کر دی ہیں اور آگے بھی اور بھی کٹوٹی کرنی پڑے گی جب جب کٹوٹی کریں گے آپ کو ہم لوگ بتاتے رہیں گے لیکن اس کٹھن پرستیتی میں سب لوگوں کو اپنے اپنے سطر پر قربانی کرنی پڑے گی اپنے اپنے سطر کے اوپر کٹوٹی کرنی پڑے گی راشن جیسا میں نے بتایا تھا اکتر لاکھ لوگوں کو راشن ہم دے رہے ہیں فری راشن دے رہے ہیں جن لوگوں کے راشن کارڈ نہیں تھے ان لوگوں کو بھی اب راشن دینا چالو کیا ہے لیکن پوری ویوستہ اچانک بنانی پڑی تو تھوڑی سی میرے کو پتا چلا ہے کہ فیلڈ میں دکت آ رہی ہے لوگوں کو راشن کیونکہ سکولوں کے جریے بات رہے ہیں پرنسپل بچارے بات رہے ہیں ٹیچر راشن بات رہے ہیں ان کا میں دھنیوات دینا چاہتا ہوں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں سب ہی سکول کے ٹیچرز پرنسپلز کا جو لوگ اپنا ان کا کام نہیں تھا یہ کرنا لیکن وہ بچارے یہ کام کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں لیکن اس میں ابھی کئی دکتیں آ رہی ہیں لیکن اگلے دو چار دن میں دکتیں ٹھیک ہو جائیں گی بس سبر رکھنا تھوڑا سا آج نہیں تو کل مل جائے گا راشن کل نہیں تو پرسو مل جائے گا ملے گا تو صحیح اور یہ میں آپ کو وشواث دلاتا ہوں کہ سب کو دلاؤں گا میں راشن آپ بالکل چندہ مت کرنا دلی میں 21 ایسے علاقے ایڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جن میں کنٹینمنٹ لاغک کیا گیا ہے یہ کنٹینمنٹ کیا ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں کرونا کے کچھ مریج ملتے ہیں اس ایریا کو پھر ہم سیل کر دیتے ہیں تو کنٹینمنٹ مطلب ایک طرح سے آپ یہ مالو شیلڈ کر دیا اس ایریا کو ایک طرح سے وہاں پہ آپریشن شیلڈ چلا دیا شیلڈ کا کیا مطلب شیلڈ میں چھے لیٹر ہیں ایس کا مطلب سیل کر دیا اس ایریا کو سیل کر دیا یہاں پہ مالو کچھ کیس ملے کرونا کے تو اس پورے آس پاس کے ایریا کو سیل کر دیا اس ایریا کے لوگ باہر نہیں جائیں گے باہر کے لوگ اندر نہیں آئیں گے پہلی چیز تو شیلڈ کا ایچ کا مطلب ہوم کوارنٹائن کر دیا وہاں کے ایریا کے لوگ اپنے اپنے گھر میں رہیں گے باہر نہیں نکلیں گے تو ایک تو اس ایریا کے لوگ باہر نہیں جائیں گے اور باہر کے لوگ اندر نہیں آئیں گے لیکن اس ایریا کے اندر بھی لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہیں گے اپنے گھروں سے باہر بلکل نہیں نکلیں گے شیلڈ کا آئی آئی کا مطلب isolation and tracing کہ جن لوگوں کو کرونا ملا ان کو completely isolate ان کے کمرے کے اندر isolate کر کے اور وہ پچھلے کچھ دنوں میں کہاں کہاں گھومیں وہ سارا cctv کیمرے کے ذریعے ان کے موبائل فون کے ذریعے موبائل فون سے پتا چل جاتا ہے نا کون کہاں گیا اس کے ذریعے پتا کر کے کس کس لوگوں سے ملے ان سب لوگوں کو identify کر کے سب کو isolate کیا جاتا ہے سب کو اپنے اپنے گھر کے اندر بھی اپنے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسروں سے نہ ملے اور دوسروں کو کرونا نہ کر دے تو shield کا I ہے isolation and tracing E کا مطلب essential supply اس علاقے کے اندر لوگوں کی essential supply پوری کرنے کے لیے door to door delivery کی جاتی ہے جو جو لوگوں کی item ہیں ضرورت کے item ہیں ان کو ان کے گھر پہ پہنچا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں shield کا L کا مطلب ہے local sanitization L سارے area کو sanitize کر دیا جاتا ہے پورے area کے اندر infection disinfect کیا جاتا ہے پورے area کو دوائی چھڑک کے پورے area کا local sanitization کیا جاتا ہے اور D کا مطلب ہے door to door checking کی جاتی ہے ایک 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 گھر کے اندر جا کے یہ پوچھا جاتا ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے کسی کو خانسی تو نہیں ہوئی کسی کو سانس لینے میں دکت تو نہیں ہے کسی کے شریر میں درد تو نہیں ہے یہی چار symptom ہوتے ہیں Corona کے تو ایک 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 گھر کے اندر جا کے پوچھا جاتا ہے کہ پتا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ Corona کے symptoms تو نہیں ہیں کسی کو جن جن لوگوں کو Corona کے symptoms ملتے ہیں ان لوگوں کو isolate کر کے ان کے sample لے کے اور ان کی testing کرائی جاتی ہے تو یہ چھے چیزیں کرتے ہیں جن جن areas کے اندر اگر پتا چل جائے کسی علاقے کے اندر Corona کا مریج ہے Corona کے مریج ہیں ان areas کے اندر ان area کو پورے کو seal کر کے اس کے اندر یہ operation shield ایک طرح سے لاغو کیا جاتا ہے ڈلی میں بھی 21 علاقوں میں کی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ستھیتی میں ڈلی میں Corona فیلے زیادہ فیلے اسی لئے سخت قدم ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے ان سبھی قدموں میں آپ سمجھیں گے کہ یہ کیوں اٹھا رہے ہیں آپ ساتھ دیں گے جتنا آپ ساتھ دیں گے میں نے شروع میں بھی کہا تھا اگر آپ کو Corona سے بچنا ہے تو کیول آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا جتنا آپ گھر کے اندر رہیں گے جتنا آپ اپنے کو اپنے پریوار کو بچا کے رکھیں گے ماسک پہن کے رکھیں گے سوشل ڈسٹنسنگ کریں گے اتنا ہی ہم اپنے کو اپنے سماج کو اور اپنے دیش کو Corona سے بچا سکتے ہیں شکریہ نمش پہنے